اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سٹے ہائیڈریٹڈ اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں دس بارہ گلاسہ پانی پیئیں پشاپ آپ کو ٹو اینڈ ہاف لیٹر سے زیادہ آئے تو یہ ایک اچھی سٹریٹیجی ہے نمبر دو ہے لیمٹ آگزیلیٹ ریچ فوڈ جو ہے جن میں آگزیلی کیسٹ زیادہ ہے اس میں گرین لیفی ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں جیسے سپینچ ساگ پالک بغیرہ ہیں نٹس آ جاتے ہیں چوکر والا آٹا آ جاتا ہے اس طرح آپ پوری ایک فوڈ کی لسٹ نکال سکتے ہیں ان کو آپ نے لیمٹ کرنا ہے تیسے نمبر پہ نمک کام لینا ہے سوڈیم انٹیک لیمٹ کرنا ہے کیونکہ سوڈیم انٹیک زیادہ ہوگا تو سوڈیم کی کوئی سٹون نہیں ہوتی سٹون پھر بھی کیلشیم ہی کی بنیں گی لیکن وہ ایک نائیڈس پروائیڈ کر دیتا ہے جس کے اوپر کیلشیم وغیرہ ڈپوزٹ ہوتا ہے تو آپ نے نمک کا استعمال کام کرنا ہے چوتھے نمبر بھی آپ نے اوورال بیلنس ڈائیٹ لینی ہے جس میں فروٹس ویجیٹیبل زیادہ ہو گرینز ہو وائٹ آٹا ہو اوورال اگر آپ ہیلڈی ڈائیٹ لیں گے تو آپ کا سٹون بننے کا رسک کام ہو جائے گا پانچوے نمبر بھی آپ نے اینیمل پروٹین کو سپیشلی ریڈ میٹ کو آپ نے لیمٹ کرنا ہے اس کے علاوہ پولٹری پروڈکٹس جو ہے چکن فیش انڈے وہ بھی آپ نے لیمٹ کرنے ہیں پلانٹ بیس پروٹین تو سم ایکسٹینٹ آپ لے سکتے ہیں اوورال پروٹین کا انٹیک آپ کا کام ہوگا چھتے نمبر بھی آپ ہیلڈی ویٹ مینٹین کریں گے اوبیسٹی یا بزن کا زیادہ ہونا has been associated with stone formation تو کبھی ایک بار ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر سگنیفیکنڈلی بڑا ریپرلی بہت زیادہ بزن کام کرے تو اس سے بھی سٹون بنتی ہے تو آپ نے گریجولی وزن کام کرنا ہے ڈائیٹ اور ایکسرسائز سے ساتھوے نمبر پہ کیفین اور الکوہل کا انٹیک کام کریں کافی جو ہے اور الکوہل جو شراب ہے اس سے باڈی ڈی ہائیڈریٹ بھی ہوتی ہے اور سٹون فارمیشن کا رسک بڑھتا ہے اسی طرح سے جو بیوریجز اور لیتے ہیں فیزی ڈرنکس ہیں فروٹ جوسیز ہیں یہ سارے آپ لیمٹ کریں گے آٹھوے نمبر پہ کیلشیم انٹیک آپ کام کرتے ہیں لیکن وہ کیلشیم جو سپلیمنٹ ٹیبلٹ کی فارم میں ہے ویسے ڈیری پروڈکٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ڈیری پروڈکٹ آپ لے سکتے ہیں ڈیری پروڈکٹ لینے سے ایکچولی رسک کام ہوتا ہے لیکن آپ کیلشیم کنٹیننگ سپلیمنٹ لیں گے تو بڑھیں گا نائنٹھ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے انڈرلائنگ ڈیزیز کو ٹریٹ کرنا ہے اگر آپ کو فار ایکزیمپل جو کہ کامن مسٹیک میں نے دیکھی ہے ہائپر پیر آتھاریڈیزم ہے پی ٹی ایچ کے لیول بڑھا ہوا ہے تو آپ جو کچھ مرضی کر لیں وہ کچھ بھی کام نہیں کرے گا آپ نے ہائپر پیر آتھاریڈیزم کو ٹریٹ کرنا ہے اسی طرح اگر کسی کو رینل ٹیبلر ایسی ڈوسیس ہے میڈیلری نیفرو کیلسینوسیس ہے آپ نے ان کنڈیشن کو ٹریٹ کرنا ہے یورینری پی ایچ بہت کام ہے ایسی ڈی فائی ڈیورن جب تک اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے سٹون فارمیشن کر اس کام نہیں ہوگا اور آخر میں آخر میں آپ کسی اچھے نیفرالوجس سے کانسل کریں کیونکہ میں نے دیکھا سٹون بنتی ہے آپ جاتے ہیں سرجری اپریشن کرواتے ہیں پھر بنتی ہے تو کوئی بھی اس میں پڑتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں بن رہی ہے یورالوجس کے لیے تو میرا خیال ہے ان کے لیے تو سٹون بنے گی آپ جائیں گے اپریشن کرائیں گے ان کا اس میں فائدہ ہے تو یہ نیفرالوجس کرے گا یہ نیفرالوجس کا کام ہے تو یہ میں نے بڑے بڑے آپ کو ٹین ہیلتھ ٹپس دی ہیں تو ڈیکریز دا رسک آف سٹون فارمیشن تینکیو